ٹی وی اداکارہ پویترا پونیا بیتے کچھ سمیسے لگاتار سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے حال ہی میں خبر آئی تھی کہ پویترا پونیا کے پتا کا دے ہانت ہو گیا ہے جس کے بعد پویترا پونیا اور اجاز خان کا بریک اپ ہو گیا اور اس نے سب کے خوش اڑا دیئے اس خبر نے پویترا پونیا اور اجاز خان کے فینس کو صدمہ دے دیا تھا کسی کو بھی یقین ہی نہیں ہوا کہ پویترا پونیا اور اجاز خانہ لگ ہو گئے اسی بیج پویترا پونیا نے خود کو لے کر ایک بڑا خلاصہ کر دیا پویترا پونیا نے بتایا کہ کیسے بگ بوس کے گھر سے باہر آنے کے بعد ان کو سیوسائیڈ کرنے کا من کرنے لگ جاتا ہے ٹائمز آف انڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پویترا پونیا نے کہا بگ بوس سے باہر آنے کے بعد میرا بہت برا حال ہو گیا تھا وہ میری زندگی کا سب سے برا سمیہ تھا میرے پاس کام نہیں تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے بگ بوس سے میں نے جو روپے کمائے وہ ختم ہو گئے مجھے میرے پریوار کی دیکھ بھال کرنی تھی میں امیر نہیں ہوں پھر بھی پریوار کو دیکھنا میری ذمہ داری ہے اگر میں اسپتال میں بھی ہوتی تو بھی میں اپنے ماں سے روپے نہیں مانگ سکتی تھی آگے پویترا پونیا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی کچھ نہیں کا میں بس اپنے پریوار کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب میں اپنی جان دینا چاہتی تھی بگ بوس سے بہار آتے ہی میرے پتا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے پتا کا نچلا شریر پارلائز تھا وہ بہت دردناک حادثہ تھا میرے پاس دس کتے ہیں مجھ کو ان کی بھی فکر ہونے لگی تھی میں سوچتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پریوار اور میرے کتوں کا خیال کون رکھے گا میں بس اپنے سیوسائیڈل تھوٹ سے دور بھاگنا چاہتی تھی دلہاق پابیترہ پونیا کے اس چوک آنے والے انٹرویو پر آپ کا کیا کہنا ہے نیچر کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ آپ بیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں